اندازے کے مطابق لے لیا گیا اور جاؤ کسی کو اس قبر میں کسی کا سر اس قبر میں کسی کا پیر اس قبر میں کسی کو اس شمشان دھاڑ میں اور کسی کو اس طلاب میں اور اس گنگا میں بہا دیا گیا لیکن یاد رکھو ابھی پتہ نہیں ہے لیکن اسی انگلیوں کے پور سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا اس کے پیر کے ساتھ اس کا پیر اس کے جسم کے ساتھ اس کا جسم یہی تو کہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَرِنِي قَيْفَةُ حِلْمَوْتَ اے اللہ مجھے یہ دکھا کہ تُو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا انسان کو اے اللہ مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا لیجئے کون کہہ رہا ہے عبراہیم علیہ السلام کس سے کہہ رہا ہے اللہ سے اللہ نے کہا وَلَمْتُوْمِنُ آئے عبراہیم کیا کہہ رہے ہو تو مرنے کے بعد تُو کیسے زندہ کرے گا یہ سوال تم مجھ سے کر رہے ہو جی کیا تمہارا ایمان نہیں ہے مجھ پر اَوَلَمْتُوْمِنُ کیا بھروسہ نہیں ہے اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے حضرت عبراہیم نے کیا کہا بھلا یہ نہیں کہا نام ہاں ہے یہ نہیں کہا بھلکہ کیا کہا نام کیا یہ نہیں کہا بھلا کیا کہا بھلا کیوں نہیں ہے 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 تو مانتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ ہے یقین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے میں جانتا ہوں تُو ہے لیکن میرے دل کو اتمنان مل جائے گا میں اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ لوں گا تو لوگوں کو بتانے میں آسانی ہوگی کہ ایسے 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 زندہ لیکن میرے دل کو اتمنان مل جائے گا میرے قلب کو سکون مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آئے ابراہیم اگر ایسی بات ہے تو چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اور سنو انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو رہا قرآن پڑھو قرآن دیکھو آئے ابراہیم آئے ابراہیم چار الگ الگ پرندے لو لو ایک چڑیہ لے لو ایک کبوتر لے لو ایک کھاکتہ لے لو ایک چار الگ الگ پرندے لو چڑیوں کی قشموں میں سے چار الگ الگ لے لو ٹھیک ہے پھر کیا کروں بچپن سے چھوٹے پن سے ان کو پالو پوسو بڑا کر لو اور مانوس کر لو ہلا لو کبھی کبھی پرندے اتنے مانوس ہو جاتے جیسے کبوتر آہ ایک دم اڑتا ہوا آگیا آپ کے پاس کیوں آپ نے اس کو کھلایا پھلایا مانوس کر لیا ادھر بیٹھا آہ آپ کی آواز سنا اڑا گیا کیوں وہ پہچامتا ہے کہ آپ مجھے دانہ دے رہے ہیں تو آئے ابراہیم فَسْسُرْهُنَّ الگ الگ ان پرندوں کو پال پوس کر بڑا کر کے ہلا لو مانوس کر لو اتنا گرویدہ بنا لو کہ وہ تمہاری آواز سن کر آ جائیں حضرت ابراہیم نے اتنا کھلایا پھلایا مانوس کر لیا وہ اڑ کے جہاں جا رہی ہیں چھوٹے ہیں آپ پرندے ابراہیم کہتے ہیں آہ فوراں آگئے ہوں جاؤ چلی گئی اڑ گئی ہوں آہ وہ آگئی اتنا مانوس کر لیا اب اللہ نے کیا کہا آہ ابراہیم اب ان کو کٹ دو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوتا وہ دیفنا ہے نا ان کو کٹو زبا کر دو حضرت ابراہیم نے ان کو زبا کر دیا کٹ دیا آپ کیا کریں کہا الگ الگ گوشت ہے نا سب کو ملا دو کبوتر کا گوشت اس میں اس کا گوشت اس میں اس کا گوشت خلط ملت کر دو ایک دوسرے کی حدیاں ایک دوسرے کی بوٹیاں ایک دوسرے کے پنجے سب خلط ملت کر دیا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں خلط ملت کر دیا ہاں کر دیا ہاں آپ کیا کریں آپ کیا کریں ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ بِنْحُنَّ جُوزَا آئے ابراہیم یہ پہاڑ تمہیں جو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کر آؤ تھوڑا تھوڑا ایک دو بوڈی در ایک دو بوڈی اس پہاڑ پر ایک دو ہڈی اس پہاڑ پر گوشت خلط ملت ہو گیا ہڈیاں خلط ملت ہو گئیں ایک چاروں جانوروں کے پرندوں کے گوشت ادھر اس سے ادھر مل گئے کوئی پتہ نہیں چل پا رہا کون کبوتر کا ہے سب خلط ملت کر دیا گیا اور کہا کہ پہاڑ کی اوپر رکھ دو تھوڑا تھوڑا رکھ کے آجاؤ ہر پہاڑ پر ہاں اللہ رکھ دیا اب کیا کریں اب اپنے گھر پہ چلے جاؤ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے ہو گئے پہاڑ ادھر ہے گوشت ادھر رکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم اپنے گھر کی چھت پہ چڑے ہوئے ہیں اللہ نے کہا سمدعوہنہ یا تین سسائیہ آئے ابراہیم آواز دو جیسے پہلے دیتے تھے آہ آواز دو حضرت ابراہیم آواز دی آہ سمدعوہنہ ان کو بلاؤ آہ جیسی کہ آہ کبوتر کا گوشت کبوتر کے ساتھ چڑیہ کا گوشت چڑیہ کے ساتھ خاکتہ کا گوشت خاکتہ کے ساتھ اس کی ہڈی اس کے ساتھ اس کی ہڈی در ایک دم ابراہیم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے ابراہیم اپنی آن سے دیکھ رہے اس کا پر اس کی ہڈی وہ دوڑتا ہو یا تینہ دسائیہ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آگئے وہ سب دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس چلے آئے دیکھا ابراہیم ہاں دیکھا اے اللہ میں تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن آپ اتمنان قلبی ہو گیا اب پوچھنے والے کو آج کے اس دور کے مسلمان ہوتے تو کیا کہتے ہیں اور کل میں نے تقیر کی پوری تقیر کی غیر مسلموں کے پسند آئی آج دیکھئے سوشل میڈیا میں کتنے اس کے چرچے ہو رہے ہیں لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا ایک دو لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اب کل اتنی اچھی تقیر غیر مسلموں کو دعوت اور غیر مسلموں نے اس کو خوش ہو کر قبول کیا مانا لیکن اس کے بعد وجود صاحب ایک صاحب تے ہنگامہ کر رہا کیا ملا کیا کیا اب آج ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھیں آج ان سے پوچھنا مولانا صاحب تو آج قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے رہے اب کیا برا ہوا وہ کہیں گے وہ بیس قدم والی بات صحیح نہیں تھی ایسے لوگوں کے دماغوں میں کیوڑے بھڑے ہوتے ہیں وہ اس عورت کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے آدمی کو کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتی ہے اور ایک پیر صاحب کی بی 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 تھی وہ تعریف کبھی کرتی نہیں تھی پیر کہتا تھا میں پیر ہوں وہ کہتی چل تیرے جیسے پیر تین سو چھتیز گھومتے بات اور ایک دن اس عورت نے کسی پیر کو دیکھا ہوا میں اڑ رہا ہے مسلح پہ نماز پڑھ رہا ہے تو عورت بولی پیر تو وہ تھا جس کو آج میں نے دیکھا کہاں دیکھا ہوا میں دیکھا اڑتے ہوئے دیکھا کیا کر رہا تھا مسلح دچھائے تھا ہوا میں پھر نماز پڑھ رہا تھا وہ پیر بولا اس کا شکل ارے وہ میں ہی تو تھا ارے میری بی بی کم سے کم آج تو اچھی بات نگلی وہ میں ہی تو تھا کہنے لگی تم تھے مجھے لگ رہا تھا تم تھے کہا کیوں کہا تبھی تیرے تیرے ہو رہے تھے سیدھے اڑی ہوئے رہے تھے پھر بھی تم ہی نکال دی پھر بھی تم ہی نکال دی تو یہ ایسے لوگ ایک دو ہوتے ہیں آپ کلیجہ نکال کے دے تو پھر بھی نہیں مانک رہے یہ تم ہی تھی یہ تم ہی تھی یہ تم ہی تھی جبکہ یہ بیچارے دو دو کھوڑیوں کے لوگ ہیں ان کی حیثیتی کیا بیچاروں کی لیکن تو یہ اس عورت کی طرح ہوتے ہیں بیچارے اس عورت کی طرح ان کی کوئی حیثیت اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے مرنے کے بعد اللہ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد بھی تو چھٹکارہ نہیں مل رہا ہے کہا جاؤ گے اللہ نے بتا دیا آئے لوگوں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ہم تم سے حساب و کتاب نہ لیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے اپنے وجود پر تو غور کر اپنی ہستی پر تو غور کر علمیہ کو ندفت ممن ایمنا کیا تو شروع میں حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا کیا تو شروع میں ایک پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا جو عورت کے رحم تک پہنچایا گیا اسی رحم کے اندر وہ پانی کی بوند جب اللہ نے پہنچا دیئے تو اس بوند کو اللہ نے مختلف مرحلوں سے گزارا اور غور کرو کہ وہ پانی کا قطرہ وہ پانی کی بوند کتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دی جاتی ہے اور اللہ نے اس پانی کے بوند سے کیا کیا بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَدٍ مِنْقِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَةً آج تو ہم نے اتنی قرآن کی آیتیں پڑی ہیں اس سے زیادہ شاید ہم نے کسی تقریر میں پڑی ہوں سنو میرے بھائیو اللہ کہتا ہے ہم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم حساب نہیں لیں گے تو یہ خام خیالی ہے غور کر ہم نے تجھے ایک نُطْفے سے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَقِينَ ہم نے پانی کے اس قطرے کو مضبوط ٹھکانے میں پہنچا دیا میاں بی بی ملے پانی نکلا پانی کی بوند اتنے مضبوط جگہ پر پہنچ گئی صبح بی بی ناشتہ بنا رہی ہے لیکن پانی کا قطر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے بی بی وضو بنہا رہی ہے پانی کا قطر اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا ہے تیری ماں کھانا بنا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کاری گری شروع کر دیا ہے تیری ماں شان کو چائے بنا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا ہے اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا ہے تیری ماں سو رہی ہے اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں تیرا دل بنا رہا ہے تیرا ہاتھ بنا رہا ہے تیرا کان بنا رہا ہے تیرا پیروں کی انگلی بنا رہا ہے تیرے پور بنا رہا ہے تم خالقنن نطف تعالیٰ کا اللہ نے اس پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا فَخَلَقْنَ الْعَلَقَتَ مُزْغَا پھر اللہ نے اسی جمع ہوئے خون کو گوشت کا لطوا بنا دیا فَخَلَقْنَ الْمُزْغَتَ عِزَامًا پھر اللہ نے اسی گوشت کے لطوا کو ہڈی بنا دیا فَقَسَوْنَ الْحِزَامَ لَحْمَا ہڈی بنا کے چھوڑا لئی پھر ہڈی کے اندر بھی ہم نے گوشت پہنایا ہم نے یہ سارے کام کیے ہم نے دماغ میں کنیکشن ڈالا دو چمک پہ ہوئے ٹیو لائے آنکھیں ہم نے تجھے دے دی ہم نے کان کے پردے بنائے سننے کی طاقت تجھے دی ہے ہم نے دیکھنے کی طاقت دی ہے دھاگرے والا دل بنائے جس سے تجندہ ہے آئے میرے بندوں یہ سارے کام جب میں رحم مادر میں کر سکتا ہوں تو اب تمہیں بتاؤ فَجَعَلَا مِنْحُزَّوْ جَعِنِ ہم نے لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا ہم نے لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا یہ دنیا میں جدنے بھی حکیم ہیں یہ سب فراد ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی دوہ دیں گے کہ لڑکا ہی ہوگا سمجھ لو کہ وہ نمبر ایک کا فراد حکیم ہے دنیا میں ایسی کوئی دوہ نہیں ہے جو لڑکا یا لڑکی لڑکی ہو رہی ہے تو لڑکا بنا دے اور لڑکے کو لڑکی بنا دے ایسی کوئی دبا نہیں میرے پاس آؤ شادی کے شروع کے دو مہینے تک اگر تم نے میرا علاج کرایا تو لڑکا ہی ہوگا باٹ لگا رہے ہیں اللہ کی کاری گری کی اور قدرت کی ایفیکٹری باٹ لگا کے رگ دی لڑکا ہی ہوگا سوریے